وینکم ٹو ڈی ایم ورڈ پیارے دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے کسی بھی عمر میں لمبائی بڑھانے کا ایسا گریلوز کا جس کا استعمال کرتا ہی ایک ہفتے میں آپ کی لمبائی تیزی کے ساتھ بڑھے گی تو پیارے دوستو اگر آپ نے ہمیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم آپ کے لیے محنت کر کے اچھی سے اچھی ویڈیو لانے کی کوشش کرتے ہیں تو پلیز ویڈیو سی نیچے والا ریٹ کل کر سبسکرائب بٹن ضرور دبا دیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اس سے سیجسٹ ہو کے ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جو لوگ اس کو لے کر پریشان ہیں دوستو یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے دوستو لوگ مزاگ بھی بناتے ہیں اگر آپ کی زیادہ ہائٹ کم ہے اور اگر آپ کی پولیس میں سیلیکشن نہیں ہو پا رہا ہے ایک آ دن سے لیکے چار انچ تک اگر آپ کی لمبائی کم ہے تو آگے ہم نے نسکہ بتایا ہے اسے ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو جانتے ہیں وہ نسکہ کیا ہے اور کس طرح سے ہمیں استعمال کرنا ہے ویڈیو کو پورا آپ اچھے سے دیکھیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک سے دو گرام اشغندہ چوڑ ایک سے دو گرام کالے تل تین سے پانچ خجور کو پانچ سے بیس گرام گائے کے گھی کے ساتھ کھانے سے ایک ہفتے میں لمبائی بڑھ جاتی ہے اور صبح اٹھکا پانچ منٹ تک لٹکنا اور ایکسرسائز کرنا ضروری ہے دوستو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹینٹ ہے آپ کے لئے ایک سے دو گرام آپ کو اشغندہ چوڑ لینا ہے جو آپ کو کئی بھی مل جاتا ہے اشغندہ چوڑ اگر آپ لے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اشغندہ کی جڑ کو بھی کوٹ سکتے ہیں اس کا بھی چون بنا سکتے ہیں ایک سے دو گرام آپ کو وہے لینا ہے اور یہ ایک سے دو گرام آپ کو کالے تل لینا ہے 3 سے 5 خجور لینی ہے دوستو 3 سے 5 آپ کو خجور لینے کے بعد 5 سے 20 گرام آپ کو گائے کا گھی لینا ہے ایک ہفتے میں آپ کی جو ہے لمبائی بڑھ جائے گی اگر آپ اسے سیون کرتے ہیں لیکن دوستو کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں انہیں بھوک بھی اچھی خاصی لگتی ہے اور بہت سو کو بھوک نہیں لگتی اور کھاتے پیتے بہت ہیں تو ان کے جو ہے شریر کو پھر بھی نہیں لگتا تو سب سے مین چیز اب اسے جان لیتے ہیں کہ اس کا کیا کاران ہوتا ہے کیوں آپ کی شریر کو نہیں لگتا ہے بینہ ہی نسکوں کے آپ کی جو ہے ہائیڈ بھی اچھی ہو جائے گی اور ساتھ کے ساتھ آپ کی ہیلت بھی اچھی ہو جائے گی اگر آپ اس نسکے کا سیون کرتے ہیں تو سب سے مین چیز ہے دوستو ہماری ہائیڈ بھی جب بڑھتی ہے جب ہماری شریر کو کچھ کھایا پیا لگتا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے پیٹ کے لیے میڈیسن لینی ہوگی آپ کا لیور کیسا ہے سب سے مین چیز ہے آپ کی بھوک کیسی لگ رہی ہے اسی کے حساب سے ہم اپنے لیور کی جانچ کر سکتے ہیں تو صبح میں اٹھ کر آپ لیسن اور شہد کا استعمال ساتھ میں کریں دوستو یہ آپ کے لیور کو پورا پاورفل بنانے کے لیے بیس طریقہ ہے کہ آپ لیسن اور شہد کا استعمال صبح میں کریں تو ایسا کرنے سے دوستو آپ کو کیا ہوگا آپ کا جو لیور ہے پوری طرح سے ورک کرے گا اور آپ جو بھی کھائیں گے آپ کے شریر کو لگے گا تو آپ کو بس یہی کرنا ہے کہ لیسن چبا کر آپ کو شہد کے ساتھ کھانا ہے شہد کے ساتھ لیسن کو آپ کھائیں گے تو اسے جو ہیں آپ کو جو بھی آپ کھائیں گے وہ آپ کے تن کو لگے گا اگر آپ اس نے اس کے استعمال کریں گے تو یہ ایک ہفتے میں آپ کو وہ ریزلٹ دے گا جس سے پا کر آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے تو چلی پیارے دوستو ہم نے آگے ویڈیو میں ایک نسکہ اور بتایا ہے جس کا آپ استعمال کر کے بہت جلد لمبائی کو بڑھا سکتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ایزی نسکہ ہے تو چلی جانتے ہیں کیا ہے وہ نسکہ سوکی ناغوری اور رشیوندہ کی جو کو کھوٹ کا باریک چونڈ بنا لیں باراب رماترہ میں کھان ملا کا سوتے سے میں روز دو چمچ لینے سے ایک ہفتے میں اچھا ریزلٹ ملتا ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں لیکن آپ کو اس کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے دوستو آپ کو صبح میں لیسن اور شہد کا استعمال ضرور کرنا ہے یہ چیز آپ بالکل بھی نہ بھولیں کیونکہ آپ کو کوئی بھی نسکہ جبی لگے گا جب آپ کا لیور پوری طرح سے سوست ہوگا تو اس سے ہمارے بہت سارے فائدے ہیں دوستو یہ صرف لیور کوئی مضبوط نہیں بناتا اور بھی بہت سارے اس سے ہمارے فائدے ہیں تو آپ لیسن کا استعمال ضرور کریں لیسن اور شہد کا تو دوستوں ایسے میں آپ کو بس ایک ہفتے میں آپ کو بہت اچھا ریزولٹ ملے گا تو پیارے دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں فر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے دوار میں اراد رکھنا اور اپنے خیار رکھنا تھانکس ووچنگ